نمسکار دوستو ڈیئر کسان کے موسم سماچار میں آپ کا ایک بار فرسواگت ہے کسان بھائیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مانسون کے تاجہ اپ ڈیٹ کے بارے میں کہ مانسون فلال کہاں پر پہنچا ہے اور آپ کے سٹیٹ میں آپ کے راجے میں کب تک یہ پہنچ جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ممبئی میں سمیہ سے ایک دن پہلے پہنچا مانسون تیج بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھڑا دو سے تین دن میں امپی سمیت چودہ راجیوں میں بھاری بارش کے آثار ہیں مانسون نے ممبئی میں دستک دے دی ہے سہر میں تیج بارش ہو رہی ہے اور اس سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے موسم بھاگ ممبئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈکٹر جینت سرکار کے مطابق سامنے طور پر ممبئی میں مانسون ہر سال دس جون کو پہنچتا ہے لیکن اس بار سمیہ سے ایک دن پہلے ہی مانسون نے دستک دے دی ہے اگلے کچھ دن میں مانسون تیلنگانہ اندر پردیس کے بچے ہوئے سبھی حصوں میں سکری ہو جائے گا اگلے چیار سے پانچ دن میں چھتیس گڑھ، ویدارب، بیہار، جارکھنڈ، گجرات، تیلنگانہ سمیت قریب چودہ راجیوں میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اس ہفتے اوڈیسا پسٹمی بنگال کو بھیگوئے گا مانسون جیہاں موسمی بھاگ کے انوشار دس جون کے بعد پوروی بھارت اور اس سے لگے مدے بھارت میں خاص کر اوڈیسا اور پسٹمی بنگال کے گنگیے چھتر میں گیارہ جون کو بنگال اور بیہار گیارہ سے بارہ جون کو پوروی مدے پردیس، ویدارب اور چھتیس گڑھ میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے بنگال کی کھاڑی میں اس مانسون کا پہلا کم دباؤ کا چھتر تیار ہو رہا ہے اس کے اثر سے اوڈیسا، سکیم، جارکھنڈ، بیہار، پوروی یوپی، ایمپی اور گجرات کے کئی حصوں میں مانسون پہنچ جائے گا گوہا، مہراشتر، گجرات میں گیارہ سے تیرہ جون کے بیچ میں بھاری بارش کے آثار ہیں دوسری اور دکشنی گجرات کے تٹ پر چکرواتی ہواوں کا چھتر بنا ہوا ہے اس کے اثر سے کونکن، گوہا، مدے مہراشتر، دکشنی گجرات، کرناٹک، تیلنگانا، آندر پردیش، تمیل نادو اور کیرل میں گیارہ سے تیرہ جون کے بیچ بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے موسم بھباگ کے مطابق دیش بر میں آٹھ جون تک قریب 33.6 میلی میٹر بارش ہو چکی ہے جو ایک سے آٹھ جون تک ہونے والی سامانے اوستن بارش سے کہیں زیادہ ہے اس بار پسٹمی مدے پردیش جیادہ بھیگے گا یعنی کہ یہاں پر جیادہ بارش ہوگی موسم بھاگ کے ایک جون کو جاری لونگ رینج فورکاشٹ کے مطابق اس بار بوپال سعیت پسٹمی مدے پردیش کے پروی حصوں سے جیادہ بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے دکشنی پسٹمی مانسون تیج رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر دونوں برانچ سکریے ہیں موسم وشیشک کے ایکے سکلا کے مطابق بنگال کی کھاڑی والی برانچ ایک ہی دن میں اتر پوروی حصے کو کور کر چکی ہے چھتیس گڑ میں دس جون کے بعد آئے گا مانسون جی ہاں چھتیس گڑ کے اتر پسٹمی اور دکشن پسٹمی جیلوں کے کئی حصوں پر منگلوار کو دوپیر بعد ہلکی سے مدیم بارش ہوئی ہے راجدانی رائیپور میں بھی دیر شیام جم کر پانی گرا دوپیر بعد گھنے کالے بادل چھا گئے تھے موسم میں آئے بدلاؤ سے لوگوں کو دن کی گرمی سے کچھ راحت ملی ہے موسم ویگینکوں کا انمان ہے کہ پردیس میں دس جون کے بعد کبھی بھی مانسون آ سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مانسون کے بارے میں ایک یہی تاجہ اپ ڈیٹ دینی تھی تاکہ آپ کو یہ پتا چلسکے کہ دیس کے اندر مانسون کس پرکار سے کس گتی سے آگے کیوں اور بڑھ رہا ہے اور آپ کے سٹیٹ میں آپ کے راجے میں کب تک مانسون پہنچ جائے گا اور کب اس کی پہلی بارے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تاکہ آپ اسی پرکار سے اپنی کھیتی بارے کی جو گتیوی دیاں ہیں جو کام ہیں ان کو نرنتر سہی پرکار سے کرتے رہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں یا اس سے بتائیں اور اسی پرکار کی ویڈیو لگاتار دیکھنے کے لیے آپ ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی اسی پرکار کی کھیتی باری سے سمندی جانکاری آپ کو سمیہ پر ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اور جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند